موسیقی تو ان کی بات تو کرنے پڑتی ہے ہم بھی ان میں سے ہی ہے اچھا اب دیکھیں جیسے آپ سے بات ہوگی اب پندر بیس میٹ تو ہوئی جاتی ہے اب اس بیچ میں کسی کا پون آتا ہے تو وہ دکت تو ہو رہی ہے اب کیا کرے سا آپ جو سوہت ہوئی آپ کا پر نام کیا ہے ہاں جی میں یاشیب ہوتا ہوں اپنے راستان سے اچھا راستان سے کہاں سے دوسا جلا سے دوسا جی پھر کے پاس میں دوسا جلا ہے ہاں جی تو آپ پرابر جل سے ہیں کی گاؤں سے کسی نہیں ہم جلا سے آپ کا سب نام کیا ہے ہاں جی میرا بھیسن لال ہے بھیسن سر میں جو آپ کا بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ادھپور پرزاپتی کا نہیں آپ کا نام کیا بھیسن لال بھیسن لال پرزاپتی ہے میرا نام اچھا بھیسن لال اچھا 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 سترہ دن آپ وہاں رہے ہیں یہ دپاولی آئی تھی نا بھی اس سے اگلی دپاولی پہ رہا تھا دپاولی کے دن گئے پھچھلے سال کی سالوں بڑھ ہو گئی نا اس دیوالی کو ایک سال ہو گیا پھچھلی مطلب دیوالی کیوں آپ گئے تھے اگلی دپاولی اس سے اگلی والی اس سے آگلی والی اس سے آگلی والی دپاولی کے دن گئے اچھا اگلے جن ہم نے رشت کٹوا دیتی کتنے کی ہم نے گیارہ جنے تھے ہم نے اکیس سو گریس سو گریس سو گریس 싯 بریس سیٹ کٹوای تھے سبھی لوگ ہمیں لوگ گیارہ جنے اچھا اچھا چھاروں نے ہم نے گیارہ جنوں نے اکیس سو گریس سو گریس سیٹ کٹا ہی ہے اور ہمیں سوچا ہے کہ اکیس سو گریسی کھٹانے کے بعد کچھ آگے تو کچھا ہے نہیں اور ہمارے سمسکہ کا آل ہی ہو جائے گا سلم کو یاد چرو اکیس سو گریسی کھٹا دو تو سب ہی غریب لوگ تھے میں بھی غریب آدمی ہوں تو کہیں گریسے کر کے لے کے گئے پریشان تیزے لے کے کر کے گئے تو گیارہ جنوں میں سے کھلی میں اکیلا پوریا ماؤس کر کے آیا ہوں اور وہ باقی کے دس لوگ ہیں وہ تو ان کو کیا ہے کہ جو باتیں وہاں کمرے میں بتاتے ہیں جو دروار میں بتاتے ہیں وہ والی بات وہاں ہی بتاتے ہیں وہاں پہ کیا ہے کمرے کے اندر پہلے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں پوری باتیں وہ بولتے رہتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں مطلب ہم سے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا مطلب میں نے جو بولا ہے وہ ہی بولا ہے اچھا میرا نمر کا مریم ہے پہلے ہاں تو میں نے میرا پتا جی کا نام بٹایا ہاں میری سم سمسیہ بتائی ہاں میں نے میرے گھر میں جو biggest من ظاISS ہے ان کا نام بٹایا üllی انہوں نے لکھ دیا پرچبحی پر بچے ہر گھر میں یہ ہے میں نے بتایا کہ میرے گھر میں یہ آبتی ہے ہاں onہ نے پرچھے میں لکھ دی بالکل تو انہوں نے میں نے بولا کہ میری گھر یہ سمسیہ ہے تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا تو آپ کا نمبر ہے دروار میں آئے گا اچھا میرے وہ پتا جی کا نام بھی لکھ لیا ہے جو میں نے سمجھ سے بتایا ہے وہ بھی لکھ دیئے ہے اچھا اس کے علاوہ ایک پرسنٹیج نہیں لکھا اچھا ایک کیل بھی نہیں لکھی میں نے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم من کی بات سن لیتے ہیں تو من کیلئے تو میں نے ایسی کوئی چیز بھی سترہ دن رکھا تھا تو میں نےравور کرکی کی ہو تو اس نے بتانے کی جگہ تو میں نے خود چلا گے بتائی تو میں نے چیز بتانے چاہتا تھا بھولا کہ جوتے نے بتائی نہیں کہتے ہیں نا میں نے جو پرچا لکھا لکھتا جیے میں وہ باتاتے ہیں مینے تو پرچا بھی لکھ رکھا تھا اس میں جیے میں اس میں نہیں وا کچھ بھی نہیں بھائٹ اور میں نے اٹھا جیے میں پرچا رکھا ہے تو آپ پھر جو ان کا وہ لگتا ہے جیے بھ deeper تو اس نے پھر آپو بھلایا میرے کو بلایا اچھا پھر کیا ہوا میرے کو بلایا انہوں نے اچھا بھائی بیسن لال پر جب بیسن لال کھڑا ہو جاؤ پیتا کا نام یہ ہے بھائی پیتا کا نام بتایا تھا بتانے کے بعد ان میں دروار میں بول دیا میرا تو ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ آ گیا نا پھر اچھا تو میں نے میں نے بول دی تھی پہلے موکم نے بتایا تب میری یہ سمجھے ہیں وہ نے بول دیا یہ دیکھو صاحب ہم نے بھی یہ لکھا ہے ہاں پھر لوگ تالیا بتا دیا گیا گرو جی بات مل گئی اچھا پہلے بار تو کہ ہمارا گیارہ زونوں کا کسی کا بھی من نہیں بڑا کیونکہ ہمارے اس سے بڑے بڑے دیوتے بیٹھے ہیں ہاں ہم ان کو چھو ہم تو کیا سوچے گیار یہ تو بہت تکڑا کام ہے کیونکہ یوٹیوب پہ دیکھتے تھے یوٹیوب پہ دیکھنے کا کیا ہوتا جو جیسی کا بھی نمبر آتا ہے کہ وہاں پہ دروار میں وہ سب لوگ کمرے سے ہی جاتے ہیں ہاں ہاں کل ملا کے بعد تو یہ ہے کیونکہ ان کا پرچہ پہلے ہی کمرے میں بنتا ہے ان کا نام ایڈریس جو بھی ہے اچھا اچھا پرچہ رکھ لیں گے پہلے دروار میں کسی کا بھی نمبر ایسا نہیں ہے جو اجنبی آدمیوں کا اٹھ کے آجائے اچھا اجنبی آدمیوں کو کسی کا نیادہ جو کمرے میں آتا ہے جو کمرے کے بعد میں ان کو جیسے مہن لوگ دن میں سو لوگ نکال دیئے ہاں تو سو لوگوں میں سے پچاس لوگ ایسے نکالتے ہیں جو ہوتے ہیں اب یہ کو گوالے جن کی سٹوری ٹھیک ٹھاک لگے کہ سب کو لگے ہاں یار ٹھیک ہے تو ان کی کیا دوری بات لگے ٹھیک ہے تمہارا نمبر دروار میں آئے گا ٹھا ڈاتا سم آپ تمہارا تمہاری تمہاری پلاو پولوائیں کو لے گی چلو صاحب ہمارے گی ہو گیا تو ہمارے گیارہ لوگوں میں سے کسی کے بھی فائدہ نہیں پڑا ہے وہ بچارے رک گئے ہیں بولے لگے ہم کو موسیقی 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 سترہ دن میں سترہ سترہ ناریل ہو گیا ادھر نندی بچھڑا ہو تو پھر آپ کا کام کا کیا اسٹی تھی رہی کام کتاب کام چھا کیا کام کی اسٹی تھی یہ ہے کہ مجھے اکتالیس دن کی کوئی کاری بتائی تھی میں نے وہ کر دیا میرا وہ کام تو ہوا نہیں ہے اور میرا سالہ تھا جو اس کی بولیٹی بھائی تیری ایک سال میں جوب لگ جائے گی اندر اندر پرچہ میں لکھا ہے میرے پاس پرچہ رکھا ہے تو انہوں نے بولا تیری ایک سال میں جوب لگ جائے گی جو ایک سال نے کل گی دیپاولی شاید مطلب کچھ ساڑا ہی نہیں ہے جوب لگنے سے پہلے آدمی کو میں نے پہلے پہلے پتہ لگ جائے گا یہ توڑی انٹوانٹ سرکاری آدمی ہے سب کام طریقے سے ہوتا ہے تو آپ کا کام ایک پرسند نہیں ہوا گیارہ لوگوں میں سے کسی کے ایک بیچارے کے لوگائی توڑی بہت جارہ پریشانی تھی وہ بیچارہ خوب وہاں دس دنوارو پر گاؤں میں ان کو بیچارہ وہ رات کو دو بجے زیادہ ہو گئی تھی ہم وہاں بیٹھے رہے مہاراج کے آگے ہم وہاں سے بنتی کرتے رہے ہم نے بولا کہ مہاراج کے دوک دے جا کے بھائی میری نیچے سے ہو جائے پیشے کر کے ہم یہاں پڑے اب توس کو کھون لگے جائے گا رات کو یار اب وہ لوگائی زیادہ ہو گئی اس کی ہم نے گاؤں میں فون کیا یار اس کی پڑھانے کی رہے اس کی لوگائی زیادہ ہو گئی یار اس کو تم دوکٹر کے پاس لگے جاؤ اور یار تو وہاں مہاراج کے گئے مہاراج کے پوچھو مہاراج کے طرف سے مہاراج کے طرف سے مہارجنسی میں چاہے کوئی مر بھی رہو تو کسی کو بھی نہیں بولیں گے ہم مہارجنسی میں جا کے کوئی معلوم مر رہا ہے تو پھن جائے کے پوچھے تو تو وہ لوگائی کو ہوا کیا تھا ان کی لوگائی کے اوپر کوئی بودھ بادہ کا چکر تھا تو وہ نہیں پھی گئی نہیں تھی نہیں نہیں یہاں نہیں تھی وہ گاؤں تھی اس کا پتی گیا ہوا تھا اس چکر میں پوچھنے کے لئے میرے موچے سے یہ اللہ پڑا ہے تو مہار دروار پہ تو تھا کم سے کم جائے سے مہار ان کی تنی بڑی شکتی ہے تو کم سے کموں اس کو فائدہ تو ملتا وہاں بیٹھا بیٹھا اس کا آدمی وہاں بیٹھا ہے تو انہوں نے میرے بولا تو اس نے کہاں لیایا یہاں میرے لوگائی بیمار پڑی ہے مہاراج کیوں میں کبھی تو ایدر دوگ دیکھا تھا کبھی ایدر دیکھا تھا کبھی ایدر دیکھا تھا میرے لوگائی کے ایک پرسنٹی فائدہ نہیں ہے اس سے اچھا تو مغینگر کے ہوتا تو اس کا علاج کرتا کوئی دوسرے دے ہوتا کے لے کے جاتا اس کو ہاں میرے گر میں کوئی سائی بھی نہیں ہے سلوم کو یہاں رکھ وہ تو نمبر آئے گا تب ہی پتر لگے گا نمبر آیا تو اس نے فرد نہیں اس نے بولا اس نے لکھ دیا پرچی پہ جیسے یہاں مگر ایکسٹر کوئی چیز نہیں ہے میں نے تو یہ چیز دیکھئی ہے دیکھو کلملا کے سو بات ہوگی ایک بات ہے کہ وہاں پہ جو پرچی بنتی ہے اٹومیٹک کوئی پرچی نہیں بنتی جو سب دروار میں کام ہوتا ہے جو سارا پہلے کمرے میں ہوگی چھر دروار پہ جاتا ہے اچھا اچھا کلملا کے بات تو یہ ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ کا کام نہیں ہوا اور جو دوسرے لوگ ہیں تو انہیں بھی آپ کہے گا مجھ سے بات کریں اور اپنے اپنی رسیدے دیں گے ان کے چکر میں میں نے انہوں نے میرے کو کیا ہے میرا نرکہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے بولا گروہ جی میں نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہے بیسے جیسے مان لوگ کسی کا پروم جنم لکھ دیتے ہیں وہ بیسے ٹھیک ہے تیرا یہ ختم ہو گیا دوبارہ جنم لے گا تیرے گر میں لے گا تو میں بھی اس بس واس پہ کیا میرے ایک لڑکہ تھا جو ختم ہو گیا تھا میں بھی چلے گیا تو میں نے لکھایا تو گروہ جی نے میں نے بولا تو جب ہی تو انہوں نے لکھ دیا بھائی تیرا لڑکہ ختم ہویا ہے گروہ جی میرے لڑکہ ختم ہویا ہے کیا نام تھا یہ پھلانے نام تھا انہوں نے پچے بھی لکھ دیا اسی ٹھیکم کیا چاہتا ہے میں نے جانب جانب جاتا ہوں خدا ٹھیک ہے ہو جائے گا گروہ جی نے یہ نہیں بتایا میرے کو بھائی کہ وہ کیسے جائے گا جب وہ لوگ میسے ج کے آپریشن ہویا ہویا ہے تو انہوں نے میرے کو یہ بات تو بتانی کیے تھی نا کہ تیری میسے جگے آپریشن کرایا ہویا ہے تو اس کو کھلانا پڑے گا ہم لوگ تو تنکال در کیے تو ان کو تو پتا ہوں نہ تھی یہ نا بالکل تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا وہاں پہ کہ وہاں پہ تو دیٹا سماپ ترنت ہوتا ہے دو بات آپ کو آپریشن کروا چکے ہیں میسے جا وہ آپریشن کرتا تھا پھر میں تو اس میں رہ گیا نا وہ کیسے جائے گا مالو تالہ لگا دی آپ نے تو تالہ کھولیں گے جب ہی تو اندر گوسے گا آدمی صحیح بہت تو مالو میں نے سوتا یہ کیسے ہوتا مو بتانی مو میں مہراجگی کوئی کرپا ہوگی ایسے آرات وہ جائے مو بھالو میں نے کیسے پھر میں نے کوئی اممہ آس کرنے کے بعد میرا من نہیں کھا پھر میں نے واپس گیارہ سوز پہ پر چکٹ پھائی پھر میں نے پوچھا گرو دیو آپ نے مجھے زنم تولی کی دیا ہے لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا ہے کہ میری لگائے کا وہ پریشن بند کر رہا ہوا ہے وہ کھلوانا پڑے گا گیا نہیں کھلوانا پھر وہ تو کھلوانا ہی پڑے گا وہ آپ نے میرے کو پہلے بتا دیتا مارچ سہمینے سے پہلے کھلا دیتا تو پھر تمہیں جب یہ پتہ نہیں تو پتہ گا ہے پھر میں نے باڈ میں ان کی باتوں کو پھر بھی سواس کر کے میں نے اپریشن کھلایا چالی سے زیادہ میں اپریشن میں لگی چالیس اپریشن کھلا نہیں کہ تیتنے لگیں گے صاحب آپ تو جانتے وہ اسپیٹلوں میں بھائی وہ اسپیٹل میں تین دن بڑھتی رہی ہے وہ اپریشن کھلایا ڈوکٹر سے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز چھوڑی ہے وہ اپریشن محمد اللہ سکٹی ہوئی ہے اس کو جوڑنا پڑتا ہے ان کو سائی چیزیں کر جا ہے تین دن کا دوائیں بھی چل رہی ہے ابھی سال بڑھ ہو گیا ابھی تک میرے کو کوئی فرق نہیں لگ رہا میرے میرے میں سے کہ بھائی اس کے بچے ہیں پیٹ میں کھالی ہے سارا کام تو کل میں لاکھے جو بھی وعدہ کیا پوری طرح جیرو جیرو میں نے یہ بولا کہ بھائی اگر میرا یہ کام ہو جائے گا میں اماؤس تو پوری کر رہا سکا ہوں آپ کی جب میرا یہ بچے کا کام ہو جائے گا آپ نے یہ کام بولا میں ڈبل کر کے آؤں گا میں میری گودلی نہیں میں بہت گریب آنی ہوں آپ ترکال درشی ہو آپ دیکھ لو میرے گر میں کچھے دوکرے ہیں صحیح ہے جب میرا کام ہو جائے گا تو میں ہیشی کوشی کہیں سے بھی کر جا کر لگا ہوں جی جی اچھا ایسا ہے میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا اور آپ نے ساری باتیں وہاں کی بتائی ہے میں آپ کی بیڈیو بنا کے ڈالنے کو تیار ہوں بلکل اور آپ آپ کو اس کے لیے مجھے پوٹو بھائی میں نے جو باتیں بتائی ہے ہماری طرف سجلے وہ تو اس ور کے اوپر ہے کام ہوئے نہیں ہوئے بھائی وہ اب ہو جائے تو ان کا کوئی دباؤ نہیں کیونکہ ان کا تو سامنے پورا ہو گیا ہم تو یہ چاہ دیں بھائی جیسے مان لو سالے کی جوب لیکی ایک سال کی وہ تو ابھی تک لگی نہیں ہے مان لو اس نے تو جمع بھی کروا دیئے پیس رامان فامان کے رشیدے میرے پاس جمع کرانے کی بھی اس کی اور میں نے پوری اممہ اس بھی کر لی ہے اس کی بھی پوری رشیدے میرے پاس لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں تو جب آپ کا فائدہ نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا سب کھرنے کے بات تو آپ کو بھائی آپ کے ساتھ اچھا گئی ہو گئی نا ہو گئی نا میرے کو اس بیڑیو پر چکر میں میں بڑنامور ہو گیا گرو دیم بلکل بلکل ایسے کی انہوں نے میرے کوئی گر میں ایسی چیز بتائی تھی یہ پرابت ہو جائے گی مطلب کوئی مالو دن سمتھی بات مالو آپ مطلب گڑا دھن بولا یہ ایک تالیس دن میں پرابت ہو جائے گا آپ کو تم میں تو گاؤں میں بدنام ہو رہا ہو گیا تو ایک تالیس دن سے زیادہ ہوئے ایک سال ہو گئی نا گرو جہ ہو ایس دی پاولی کو ایک تالیس دن تو کانگا تو ایک ایک بیستی آور تھا جس کو دھن گڑا ہوا نکالنے کے لیے انہوں نے آدھگیا تھا اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے پڑی ہوگی لیکن میں تو یہاں پڑنام ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے نہیں بتاتے تو اچھا ہوتا نہیں نہیں تو پھرتے تو بہت گرس ہے اگر ایسا کہ کہ آپ کچھ نہیں ہو رہا تھے تو بہت امیہ ہے میری بات سنو انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک تالیس دن میں پرابت ہو جائے گا اب لوگ انہوں نے میرے ایدر تو ویڈیو ریلیز ہو گیا ٹھیک ہے اس نے لکھ بھی دیا ہوگا پرچے میں ٹھیک میں نہیں لکھا ٹھیک ہاں ٹھہ یائی تو میں چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہوا ٹھیک ہے دیکھ دیا ٹھیکی ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک خ طلب کی میں ہی در گاؤں میں بدنام ہو گیا ہوں بدنام تو ہو ہی جائیں گے بھائی سب کو پتہ چل گیا آپ کا کوئی ایسا بیڈیو دکھے رہے تو تو یاد دنمان ہو گیا انہوں نے بہت بڑے پندو کر سرکار ہے وہ تو بول دیئے تو کام ہو گیا اے میں سوچا رہے بابا میرے بڑنام کر دیا تو میں تو بولا خیتے نے کہ گاؤں بسانی بکاری پہلے آگے وہ ستونا ہو گیا میرے ساتھ ہو ہی گیا اب تو آپ کے ساتھ جو ہ ہوں تو ہو گیا اب ضرب ہے جو دوسری لوگ نہیں ضرب ہی تو میں تو یہ کہتا ہوں گی بھائی دیکھو جو بھی کوئی آدم جائے سو سمجھ کے جائے کل مولا کے بعد تو یہ ہے کہ وہاں جائیں گے پہلے آپ کو آرام سے پرچی کٹوانے پڑے گی پرچی کٹوانے پڑے گی بھائی دیکھو چوٹی پرچی گی تو کم سے کم آج تو کم سے کم گیارہ سو کس سو گی مطلب گیارہ سو کس سو گی بیس ہیار کی بات کرتا تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے مرد بکیس ہیار کی پرچی کی تو کوئی ویلو نہیں ہے اس تیم میں گیا تھا تو اس تیم بیٹھترسو رویے کی پرچی کا نمبر دو تین دن میں آتا تھا جب میں شروع میں گیا تھا بیٹھترسو اور گیانہ جار رویے کا سترنت آتا تھا آج سے ایک سال پہلے لیے آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ ٹریجی ہوئی کیونکہ آپ کے ساتھ تو پورا گروپ تھا ملے پاس گیا نا آدمیتے اور او دوسری بان میرے ساتھ میرے لڑکا بھی گیا تھا میرا بائی کا میں اس کے سمجھیا تھی مہن سمجھیا تم میں اس کے لئے پوچھا تھا انہ نے بولا نہیں جاتا سمجھ آپ میں نے کہہ یہ پرچی پورا کاندان کا تھوڑی بتاؤں گا میں تو بائی کا تو لڑکا ہی تو تھا میرا مزارو آپ نے میرے کو یہ بتا دیترے گر میں ترے گر میں ترے گر ہمیں پریتھ کی پریت کی سمجھتا ہے تو پریت میں کیا وہ نہیں آئے گا کہ میں ہی آؤں گا کیا لگ تو اس لڑکے نے بیچارے سترہ دن بیٹھا رہے ہیں وہاں پہ پاگلو بیتر ہے ایک لڑکے کے لٹکتی مطلب ایسے تھا دیمارک سے کمجور اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے بیچارے بہت دکھرگی بات ہے آپ ایسا کریے میں آپ کی ویڈیو ڈالنے کو ترار ہوں آپ کو کوئی اپتی تو نہیں ہے میرے کو کیا بات ہے تو پھر آپ ایسا کریے یہ اپنی پوٹو میں یہ میرا واتٹاپ نمبر ہے جس میں آپ اپنا نام لنکھ دیجئے گا جس میں آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے تو آپ کو پرچی بھی کر دیتا ہوں جو پیسے جمع کرائے ہیں ہاں ہاں وہ ساری پرچیاں اور وہ جرور جو اس میں لکھ دیتے ہیں دونوں طرف کی میں میری بھی کر دوں گا میری سالے کی بھی کر دوں گا اور اپنا نام جرور لکھ دیجئے گا کیونکہ نہیں تو کیا اتنے زیادہ مطلب ڈاتا آ رہا ہے کہ پھر مجھے دھوڑنے میں دکھت آتی ہے کیونکہ میں پر سوہی چاندہ میں ابھی آپ کو ترنتی ہی بھیج رہا ہوں آپ بھیج دیجئے تمہیں تو ڈاتا کلیکٹ کر کے پراپر بے میں جتنے زیادہ زیادہ لوگ ہم ڈال پائیں گے تو لوگ ہم سے لٹ رہے ہیں تو بچت تو ہوگی بھائی ہم تو کیا ہے آپ کے ساتھ تو جو ہونہ ہٹھا ہو گیا پر اس کے بعد ہم ایسا نہیں ہیں ہم یہ ساتھ تو ساسن تو ساسن کی ناریز میں آئیں گے اور ہماری کوشش سے ہوگی کہ بھائیہ آئی سے بیٹھتی ہوگی تو پیسے واپس ہو نیٹونگوبر کیے سو اور پھر دونوں انہوں نے تھوڑا سا مذہب ٹینشن یہ بھی ہو گئی کہ انہوں نے سنتوں کو تھوڑا سا ایسے گلت سبت میں مولا نا ہم کو ہاں بول دیتے نا آنکار تو وہ بھی گلت مانو سنتوں کا آج یہ پرت بھی چل رہی ہے سب کچھ سنتوں کے تیچھے چل رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھیجیے مطلب اگر اتنی ان کی سوچ گلت ہے تو بلکل گلت ہے اور اگر جنتہ کو لوٹ رہے تو اور گلت کہیں بھی کوئی بھی آدمی چاہی میری ریکارڈنگی سنو چاہی کچھ بھی سنو ایک چیز چاہی جا کے پروک لینا ایک چیز ضرور ملے گی وہاں پہ آپ کا کمرے میں نمبر آئے گا تو کمرے میں دھیان لگا کے دیکھنا وہ تم بولیں گے وہ لکھیں گے یہ چاہیے کوئی بھی میری ریکارڈنگ کو سننا تو آپ کی ریکارڈنگ جو بھی سنے گا تو اس کو یہ دھیان رکھنا چاہیے پہلی بات تو دھیان رکھنا جی نہ جائے تو ایک بات بتاؤں ایک اور بات آپ کو میرے پاس ان کا ایک ثبوت ایسا بھی ہے میں میرے کام کی بات نال رہا ہوں یہ پورا پندو کری لے جائے گا میرے پاس پوری اقیقت کی ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے لکھا ہے میں نے بولتے ہوئے وہ بھی چیز کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس اچھا اچھا ان کی خود کی لیکن اس کو میں ابھی ریلیز نہیں کروں گا نہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے آپ ہمیں دیجی ابھی وہ ڈالتے ہیں پھر اگلی کیسے میں وہ دیکھا جائے گا نہیں وہ ریکارڈنگ تو اج لائے دے گی ایسی چیز سب کو کیونکہ اس ریکارڈنگ میں ایسی چیز ہے کہ واقعی میں دیکھنے لائے تو جی بول چکا ہوں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میرے پاس ایسی ثبوت میں نے وہاں بھی دو تین جنوں کو سنایا ہے دیکھ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہی ہو رہا ہے دیکھ لے بھی بلکل بلکل وہ ریکارڈنگ بہت کام کی ہے میرے لئے بہت ہی کام کی ہے میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک اپنا کام اس کو ابھی آپ چھوڑو ابھی تو آپ یہ بارا مجھے فوٹو اور یہ سارا رسیدوں کے بھیج دو ٹھیک ہے میں آپ کو بھی فوٹو بھیج دیتا ہوں رسید بھیج دیتا ہوں ٹھیک اور نام بھی جرور لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے جائے ماتاگی جائے ماتاگی